نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل اسکی اگری کلچر میں کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے گہوں کاٹنے والے برس کٹر کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا الگ الگ اینگل سے کہ برس کٹر سے گہوں کیسے کاٹتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دھو تین باتیں جرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ برس کٹر خریدنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ کمپلیٹلی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس برس کٹر کو آپ خرید کر اس کو ہینڈل کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو چلا سکتے ہو یا نہیں چلا سکتے ہو کہ ہوں کاٹنے کے لیے اس میں کیا کیا سمجھے آئے گی کیا کیا نہیں آئے گی پہلے یہاں پر میں آپ کو دو چار ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں ان ویڈیو کلپ کو آپ اچھے سے دیکھنا اور اس کے بعد میں پھر آپ کو جو میں نے جو observe کیا ہے میں نے جو کاٹتے سمجھ خیات میں میں نے جب یہ ویڈیو بڑھنے کے لیے میں گیا وہاں پر اور میں نے جو چیزیں وہاں پر دیکھی کیا کیا پریشانی آ رہی ہیں وہ میں ان ویڈیو کلپ کے بعد میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گا تو ان ویڈیو کلپ کو آپ پہلے دیکھئے اس کے بعد میں پھر آپ سے ملتا ہوں اور اس میں میں اپنا جو انباؤں ہیں میرے کو جو اس میں دکت لگی جو میرے کو اس کی خوبیاں لگی وہ ساری میں آپ کے ساتھ میں ڈسکٹ کرنے والا ہوں تو پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اور چینل پر نئے آئے وہ تو نیچل آل اکثروں میں سسکرائب کا بٹن ہے کلک کر کے چینل کو سسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتے رہے چلے دوستو ویڈیو کو دیکھئے تاکہ ہر ویڈیو کو دیکھئے تو دوستو یہاں پر اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے سب سے بڑی جو سمشہ میرے کو لگی اور آپ کو بھی ادھیان رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ اس کو خریدنے جا رہے ہو تو آپ اس کی گھیہوں کی کھڑی کٹائی کبھی نہیں کر سکتے ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھیہوں کی بوائی مسین سے پورف سے پسچم کی سائیڈ کر رکھی ہیں تو آپ کو کٹنا ان کو اتر سے دکشن کی سائیڈ پڑے گا تب ہی آپ اس کو آسانی سے چلا پاؤ گے اگر جیسے آپ نے گھیہوں کی بہونی کر رکھی ہے پورف سے پسچم کی سائیڈ ویسے ہی اگر آپ اس کو کٹنا بیٹھو گے تو یہاں پر گھیہوں میں توڑا نقصان ہونے کی سمباؤنا رہے گی آپ اچھے سے نہیں کٹ پاؤ گے میں جہاں کا یہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا وہاں پر گیا تھا تو پہلے وہ بھی جیسے گھیہوں کی بہونی کر رہے کی ویسے ہی کٹ رہے تھے تو ان کے بعد میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کو جیسے بہونی کر رہے کی ویسے مت کٹیے اور آلڈے کٹیے تو جیسے انہوں نے آلڈے کٹنا شروع کیے تو ان کو بہت ہی آسانی ہوئی کٹنے میں اور نقصان بھی کم ہوا اس میں کیا ہوتا ہے ایک تو کی دیکھیں کٹتے سمیں آپ کو جو زیادہ گھیہوں ایک ساتھ نہیں لینے ہے کٹنے کے لیے اگر آپ زیادہ گھیہوں لے رہے ہو تو پھر اس میں نقصان ہوگا کیونکہ بہت سارے گھیہوں کے پودے جو ہیں جو اس کی ٹینیاں جو ہیں وہ جمین پر گر جائے گی تو گھیہوں آپ کو کم کم رکھنے ہے کٹتے سمیں اور توڑا سپیڈ سے آپ کو کٹ کے لے کے آنا ہے ایسے نہیں کہ آپ دیرے 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 اس کو لے کر آ رہے ایسا کرو گے تو گھیہوں جمین پر گھننے کی سنکہ رہے گے ایک دم سے آپ اس کو کٹ کے ادھر کی سائٹ پر لائے تاکہ گھیہوں جمین پر نہ گرے باقی آپ نے ویڈیو میں دیکھی لیا ہے کیسے کیا کٹ رہے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو کھرید سکتے ہیں اور اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن مجھے جو لگا میں نے آپ سبھی کے ساتھ میں سیر کیا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیا بار